میٹرو بس سترہ مئے کی بجائے کل صبح سوہ چھ بجے سے ہی چلانے کا فیصلہ کر دیا گیا میٹرو بس سرویس کو کرونا کے پیش نظر سترہ مئے تک بند کر دیا گیا تھا میٹرو بس سرویس کو صورتحال دیکھتے ہوئے ایک روز قبل ہی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا میس ٹرانزیٹ آتھارٹی کی ہدایات پر سٹاف کو کل ڈیوٹی پر پہنچنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں میٹرو بس سترہ مئے کی بجائے کل صبح سوہ چھ بجے سے ہی چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا دورے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسیرات جانتے ہیں دورے نایاب بتائیے گا میٹرو بس سرویس کو کرونا کے حالیت سترہ حال کی پیشن نظر بند کر دیا گیا تھا اور حکومتی لوگ ڈاؤن کے پہت اس کو بند کر کے سترہ مئے کو دوبارہ چلانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا تاہم اب موجودہ سوچے حال دیکھتے ہیں ایک روز قبل ہی اس کو تمہارا اپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میٹرو بس سترہ کی بجائے کل صبح سوہ چھ بجے سے روٹین کی مطابق سے ٹریک پر ہوگی اس حوالے سے پنجاب باسٹرانزل سالٹی میں تمام سٹاف کو ڈرائیورس کو ڈیوٹی پہ وقت پہ پہنچنے کے ہدایات جاری کرتی ہیں ٹھیک ہے دورے نایا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیرہ صدارت ان سی او سی کا ازلاس ہوا ان سی او سی نے مکمل لوگ ڈاؤن بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا عید کی چھٹیوں کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ ازلاس میں عوام کی جانب سے کیے گئے تعاون کو سراہا گیا سولہ مئی سے بینو سبائی ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا سولہ مئی سے انٹر سیٹی سمیت تمام ٹرانسپورٹ کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کو پچاس فیصد سواریاں بٹھانے کی اجازت ہوگی جبکہ سترہ مئی سے دکانیں مارکیٹس رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی سترہ مئی سے دفاتر کے نارمل اوقات کار بحال ہوں گے پچاس فیصد امرہ گھروں سے کام کرتا رہے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت انسی اوسی کا اجلاس ہوا انسی اوسی نے مکمل لوگ ڈاؤن بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا عید کی چھٹیوں کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں عوام کی جانب سے کیے گئے تعاون کو سراہا گیا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کذافی بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بٹھ بتائیے گا انسی اوسی کے اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں دیکھیں ایک تو محمد اکلہ پنجاب کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے اندر ایک ہفتے کی توسی کی تجویز بھی گئی تھی جسے انسی اوسی نے مسترد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سے جو ہے وہ بینن صوبہی ٹرانسپورٹ کے ساتھ شہر اور بیرونے شہر جانے والے جسی بھی ٹرانسپورٹ ہے اسے بحال کر دیا جائے گا تاہم ٹرانسپورٹر کو یہ ہدایات کی گئی ہے کہ وہ صرف پچاس سوارگیاں ہی بٹھائیں گے جبکہ پیر والے دن یعنی کہ سترہ مئی سے تمام مارکیٹیں اور دکانے بھی کھلیں گی لیکن ان کے اوقات کار میں دو گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب چھے بجے کی بجائے مارکیٹس اور دکانے جو ہیں وہ رات آٹھ دن تک کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ پیر کے روز سے ہی دفاتر جو ہیں وہ ناروہ لوکات کار بھی ان کے بحال کی گئے ہیں لیکن انہیں بھی یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ پچاس سوارگیاں جو ہے وہ گھر سے کام کرے گا اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں ہی بیٹھ کر کام کریں گے آفیس نہیں آئیں گے انسی ایسی کے اجلاس کے اندر اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماس کی پابندی کو یقینی بنائے گا ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے شہروں کے اندر ماس کی پابندی کو یقینی بنائے گا اور جو ایس او پی سٹیک کیے گئے ہیں ان کے اوپر ہر صورت کے اندر امپلیمنٹیشن کی جائے گی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دی جائے گی مارکیٹوں کے اوپراتے کار آٹھ بجے رکھے گئے ہیں آٹھ بجے کے بعد تمام جو مارکیٹیں ہیں وہ بند رکھی جائیں گی اور اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دی جائے گی تاجروں اور باقی جو شہری ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ کرونا کے انصداد کے لیے ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائے پہلے بھی شہریوں کی جانب سے تعاون کیا گیا اس بات کو سراہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب بھی شہریوں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ کرونا ایس او پیس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے ٹھیک ہے کذافی برٹ آپ ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ان سی او سی کا اجلاس ہوا ان سی او سی نے مکمل لوگ ڈاؤن بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے عید کی چھٹیوں کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ اجلاس میں عدام کی جانب سے کیے گئے تعاون کو سراہا گیا شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو میک میں موسمیات کی آج شام کے اوقات میں گھر دالو داندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی جبکہ اگلے ہفتے بارشوں کا نیا سسٹم بھی داخل ہوگا موسم کا احوال جان لیتے ہیں سادیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیا بتائیے گا میک میں موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے موسمیات پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں لاہور میں صورت اپنی آبوطاق کے ساتھ گرمی پھیلا رہا ہے اور اسی طرح سے آج کا زیادہ زیادہ درجہ حرارہ جو ہے وہ پینتیسا کرینے کے امکان ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی موسمیات کی جنب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج خاص کر شام کے اوقات میں گرد الوداندھی کے ساتھ جو ہے گرد چمک کے ساتھ لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بندہ باندھی کے امکانات ہیں اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کل بھی لاہور میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں رہا ہے کہ اچھی بارش لاہور سے میں پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوگی جس کے وجہ سے گرمی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ موسم خوشگوار رہے گا تو آج دن کے اوقات میں لاہور کا پارہ پینتیس جبکہ رات کے اوقات میں لاہور کا پارہ بائیس سے تیس رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسر ساتھیا بہت شکریہ آپ کا عید الفطر کا تیسرا دن شہر میں صفائی کے حالات ناکز ٹاؤنشپ سمیت مختلف علاقوں میں کورا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے شہریوں نے صفائی کا مطالبہ کر دیا عید الفطر کا تیسرا روز ہے اور شہر میں صفائی کے حالات ناکز ہیں ٹاؤنشپ سمیت مختلف علاقے ہیں جہاں پر کورا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے جبکہ شہریوں نے صفائی کا مطالبہ کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الفطر کا تیسرا روز ہے پہلے دو روز بھی شہری صفائی کی دعائیاں دیتے رہے آج تیسرا روز ہے آج بھی یہی حالات ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے گا جی عید الفطر کا تیسرا دن ہے اور آج بھی مختلف مقامات پر شہر میں اگر بات کی جائے جو اس طرح میں اس وقت ٹاؤنشپ میں موجود ہوں وہاں پر کورا کرکٹ پڑا ہوا ہے کورا کرکٹ اٹھایا نہیں جا سکا جس کی وجہ سے مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ ہے شہری بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہے ایک رہائشی یہاں کے ٹاؤنشپ کے موجود ہیں یہ کب سے کورا پڑا ہوئے اور کیا حالات ہیں السلام علیکم جناب کورا اور پاسی بہت پہ ہے ٹاؤنشپ ایسا اڈک کرانے ہیں اگر کورا پہ ہے عید دے دن نے تو بڑا برا آلو ہے پہ ہے اصل جو پہلے بھی صفائی رہن دی سی پہلی کومت جو بھی صفائی ہے ایسی لیکن ہوندہ رہا گاندہ بہت پہ رہا ہے حکومت اصر جو پہلی گئی بھی نہیں ناوی چھو مران خاندہ اتے بہ گیا ہے تھلے ہو ہی جنہے سارے گاندی جڑا پہ رہے ہیں بہت زیادہ گاندے ادھر چلے جو مارکے ڈال جل جو سارا ہی گاندی گاندے اچھے کہ عمر بہت شکریہ آپ کا باغنیا کا روح کرتے ہیں جہاں پر عثمان علیہ السلام موجود ہیں عثمان کیا حالات ہیں مہاں کے بلکل عید کا تیسرا روز ہے مگر پھر بھی جو شہر میں صفائی کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی باغنیا کے علاقے میں میں موجود ہوں جہاں پر جو کورا کٹ کٹ ہے اس قدر زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ جو علاقہ مکین ہے ان کا جینا محال ہوا ہوا ہے بدبو سے دافن سے اور عید پہ بھی یہاں پہ صفائی نہیں کی گئی اگر آپ میرے اکم میں دے سکے تو یہاں پہ کورا یہ روڈ کے درمیان میں اتنا زیادہ گرا ہوا ہے اور کافی عرصے سے اور یہاں پہ اتنی سکت بدبو بھی آ رہی ہے تو ان کا گھر صاحب نے ان سے ابھی ہماری بات رہی ہے بتائیے کہ کب سے کورا پڑا ہوا ہے عید پہ بھی صفائی نہیں کی انہوں نے تقریبا سر یہ کورا اس طرح ہی پڑا ہے اور عید کی دنوں بھی ہم کمپلین وغیرہ بھی کرتے ہیں دل میں آگے تو آجاتے ہیں مہینے بات نہیں تو یہ ایسے ہی پڑا رہتے ہیں اسی طرح گزاری ہے میرے تقریبا ہمارے گھر کے آٹھ بچے ہیں جن میں زیادہ تر اسے چکن پوپس ہوار کے بیماری ہو گئی ہے میں پورا مہینہ ہی زلیل ہو گئے ہوسپٹل وغیرہ میں ابھی تقریبا یہی آل ہے کمپلین کرتے ہیں ان کو یادہ نہیں اسمان بہت شکریہ آپ کا لاہور کے مسائل کیا ہیں کیوں حل نہیں ہو رہے باغوں کی شہر کو ٹپ ٹاپ کیسے بنایا جائے آٹھ شکنی کمیٹی بن گئی احوال جان لیتے ہیں کذافی بٹ سے دیکھیں کہ لاہور کو ٹپ ٹاپ کیسے بنانا ہے لاہور کو ٹپ ٹاپ بنانے کے لیے پہلے تین بڑے لاہور کے منسٹرز کی ڈیوٹی لگائے گی لیکن وہ ناکام ہو گئے اب آٹھ شکنی کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے جو لاہور کو ٹپ ٹاپ بنائے گی اور یہ دیکھے گی کہ لاہور کے مسائل آخر ہے کیا اور حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس آٹھ شکنی کمیٹی کے اندر چار سیاستدانوں کو شامل کیا گیا ہے اور چار انتظامی امور کے افسران اس کے اندر شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے